پاکستان کی طرف سے افغانستان کے اندر ائر سٹریکس کنڈکٹ کی گئی ہیں پاکستان سے پاکستان کے ائر فوس نے افغانستان میں بمباری کیا ہے جانکاری مل رہی ہے پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا ہے آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر ائر سٹریکس کی ہے پاکستانی سینہ نے رہائش علاقے کے ایک ہوتیل پر بمبرس آئے ہیں پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہونا ناممکنات میں سے ایک ہے اور اب پاکستان کی خلاف بڑے حملے کی تیاری میں جڑ چکا ہے تاریخ گواہ ہے آپ ہسٹری جا کے دیکھیں کہ جب جب پاکستان نے گصے میں آ کر جب جب لمبی پسکی مار کر جب جب اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس پلا دیش کو نہیں چھوڑیں گے تب تب پاکستان کا شلوار اترا ہے اور اب بھی دوستو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ پاکستان نے اپنی سب سے بڑی گلتی کر دی ہے پاکستان نے افغانستان میں گھس کر ٹی ٹی پی کے کئی ٹھیکانوں پر بھاری ایر شٹرائک کی عملی طور پر طالبان نے تبلے جنگ بجانے کی کوشش کی ہے پاکستان کے ساتھ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ ٹکرائی اس کے نتیجے میں مارت کی چھت گر گئی اور دھماکوں سے اور چھت گرنے سے پانچ فوجی جوان شہید ہو گئے ٹی ٹی پی نے کیسے کس طریقے سے پاکستان کے اندر گھس کے ٹی ٹی پی نے کیسے فوجی جوانوں کو مارا یقینا ٹی ٹی پی اور بلکہ طالبان کی گارمنٹ جو ہے اس کی طرف سے بھی ٹینشن آنے میں دیر نہیں لگے گی پاکستان کی طرف سے افغانستان کے اندر ائر سٹرائکز کنڈکٹ کی گئی ہیں یعنی پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا ہے اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان ائر فورس نے افغانستان کے اندر ہائی راؤٹس یعنی ٹی ٹی پی کے ٹارگٹس کیا ہے ٹی ٹی پی کے ایسی جگہوں کو ایسے ٹھکانوں کو جہاں پر پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ وہاں پر ٹی ٹی پی موجود ہے تو ایک بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر ائر سٹرائکز کنڈکٹ کی ہے یعنی پاکستان کی طرف سے افغانستان پر حملہ کیا گیا ہے اور اس حصے میں ابھی کچھ دیر میں یہ خبر پھیلنا شروع ہوئی ہے اور اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر ابھی تک میں انتظار کر رہی تھی کہ کیا آئی ایس پی آر کی طرف سے یا کوئی کسی ادارے کی طرف سے حکومت کی سطح پر کوئی اعلان یا اس حوالے سے کوئی خبر ملتی ہے کوئی انفرمیشن دی جاتی ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر اس وقت یہ خبر پھیل چکی ہے کہ پی ایف پی ایف یعنی پاکستان ائر فورس کی طرف سے سٹرائکز کی گئی ہے افغانستان کے اندر اور اس کو ایک ریاکشن کے طور پر یہ سٹرائکز کہی جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میر علی میں سیٹرڈے کو جو ٹی ٹی پی کی طرف سے حملہ کیا گیا جو کہ آرمی کیم پر وہ حملہ تھا اور اس میں دو افسران سمیت پانچ جوان جو کہ اپنی جان سے چلے گئے اور اس کی ہم نے تصویریں اور فوٹیجز اس طریقے سے دیکھی کہ اس کے بعد پریزیڈنٹ زرداری اور آرمی چیف جنرل آسی منیر کی ایک تصویر وائرل ہوتی رہی کہ جس میں انہوں نے تابوت اٹھایا ہوا ہے ایک فوجی کا تابوت جو کہ اس میں جن کی جان گئی ان کا تابوت اٹھایا ہوا ہے تو وہ تصویر بڑی وائرل ہوتی رہی اور اس حصے میں یہ ہے کہ کافی زیادہ ریاکشن نظر آ رہا تھا سیٹرڈے کی اس حملے کے بعد کہ ٹی ٹی پی نے کیسے کس طریقے سے پاکستان کے اندر گھس کے ٹی ٹی پی نے کیسے فوجی جوانوں کو مارا کیسے فوجی افسران کو مارا جس میں کہلیکٹرین کرنل کاشف بھی اس میں شامل تھے بلکہ ان کی جو والے صحابہ ان کی ایک ویڈیو بھی بڑی اس وقت سوشل میڈیا پہ اور وائرل ہو رہی ہے جس میں ان کو جب وہ جائرے کے آپ جانتے ہیں کہ کسی فوجی کی جب جان جاتی ہے تو ان کا وہ لے کر پہنچتے ہیں جب دوسرے فوجی جوان تو وہ پھر ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا لیکن میں نے قربان کر دیا آپ کو بتا ہے کہ اس کے بعد اس طرح کی واقعات کے بعد تمام ہی جو والدہ ہیں وہ اسی طریقے سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ہماری اس وقت جو فوکس ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ کیا ہے یعنی کیا پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ اب بہت زیادہ خراب ہونے جارے ہیں ویسے تو پاکستان اور تعلقات کے خراب اچھے نہیں ہیں یہ آپ جانتے ہیں لیکن یہ جو اب کی گئی ہیں تو اس کے بعد کیا حالات کس طرف جائیں گے کیا رخ اختیار کریں گے کیا اس کے بعد افغانستان کی طرف سے کوئی اور جو ہے اس کا کوئی جواب دیا جائے گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان کی طرف سے ایران میں ائر سٹرائک کی گئی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب ایران کی طرف سے دوبارہ حملہ کیا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے ہو چکا تھا نا تو یہ اگر سلسلہ جو ہے وہ دو دو چلتا رہے تو بات کہاں پر پہنچے گی وہ آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ بتایا تھا کہ جو امریکہ کی انٹیلیجنس ریپورٹ آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ریجن ہے جس میں کہ خاص طور پر تین بڑے فریق جس میں انڈیا پاکستان اور چائنہ بڑے فریق تو خیر دوئی ہیں چائنہ اور انڈیا پاکستان کہاں کا بڑا فریق یعنی جو ایکانومی کی سٹویشن ہے لیکن پھر بھی کہ یہاں پر جو پوٹینشل بہت زیادہ آرمڈ کانفلکٹ کی جہاں جو پاکستان کے لیے بچھایا تھا اس میں پاکستان خود آ کر پس گیا ہے دوستو دیکھیں ہر جنگ جب پاکستان کی ہوئی ہے اس کی شروعات پاکستان نے کی ہے لیکن ہارا بھی پاکستان ہے یہ تاریخ گواہ ہے آپ ہسٹری جا کے دیکھیں کہ جب جب پاکستان نے گصے میں آ کر جب جب لمبی جو ہے وہ پسکی مار کر جب جب اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس پلا دیش کو نہیں چھوڑیں گے تب تب پاکستان کا شلوار اترا ہے اور اب بھی دوستو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا پاکستانی سینہ کی شلواریں اتاریں گے اس بار افغان تھالبان دوستو ہم افغانستان کے لوگ جو ہے اس بار ننگا بھی کریں گے سرنڈر بھی کروائیں گے پاکستان کی سینہ کو اور مار مار کے دوستو پاکستان کی عوام کو بھی آجات کروائیں گے اور پورے پاکستان کو آجات کروائے گا افغانستان دوستو وہاں کی جو جمین ہے جو پتانوں کی آجات پشتونستان دوستو اس کو افغانستان میں ملائیں گے بلوچوں کو بھی آزادی دلوائیں گے اور بھی جو جو پاکستان کے اندر جو پسے ہوئے لوگ ہیں جو پاکستان کی سینہ کے ظلم کے شکار ہیں ان کو بھی آزادی دلوائیں گے رہے جو پاکستان کے جو پنجاب کا علاقہ پاکستانی پنجابی تو ان کو دوستو ہندوستان بیجیں گے وہاں کی باتروپ ساپ کرنے کے لیے وہاں کے ٹوائلٹ ساپ کریں گے وہ لوگ ہندوستان جا کر ہم نے ان کو کیسے مینج کرنا ہے ٹھیک ہے ٹی ہم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر دنیا کے اندر پاکستان کی جھگن سائی ہو رہی ہے کیوں بھلا because کہ ساری دنیا افغانستان سے اپنے جو ہے وہ ہاتھ جھاڑ کے نکل گئی ٹھیک ہے جی they wash their hands and they went اور ہم آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب افغان طالبان کیا کہیں گے مجھے اگلے دن پتا چلا تھا i just learned it from somewhere very senior sources in پاکستان کہ افغان طالبان نے گرمیوں تک کا وقت مانگا ہے پاکستان سے کہ ہم ٹی ٹی پی کو disarm کریں گے گرمیوں تک یہ جو summer ابھی آ رہی ہیں because normally یہ جو season ہے یہ ان کی junction کا season ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم افغان طالبان کو ٹی ٹی پی کو disarm کریں گے دیکھیں یہ cousins ہیں افغان طالبان اور ٹی ٹی پی they are basically ideological cousins ہیں اور ان کو اس چیز کا پتا ہے کہ جب یہ جب یہ پاکستان کے حوالے سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو basically افغان طالبان کی مرضی کے بغیر نہیں کر رہے ہیں کہ so ان سے یہ expect کرنا کہ جناب وہ پاکستان کے لیے کیا کریں گے کیا نہیں basically they are they live in stoneage ٹھیک ہے اور اور وہ اسی رہنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ جو پاکستان نے قدم اٹھایا ہے میں آپ کوئی اس بات پر بڑی guarantee سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ ہمارا مزاق بنے بہت مزاق ہو گیا اب escalation ہو سکتی ہے اور 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 موسیقی